آجا رہے آجا رہے کوئی تو آجا رہے ارے ڈیکٹر کیا کر رہے ہوں گارے گارے خود بیٹھتے لیٹے ہوئے ہوں یہ ڈیکٹر کیا مریضوں کو چیک کرے گا یہ تو خود لیٹا ہوا ہے مجھے لگتا یہ تو خود ہی مریض ہے ارے ارے نہیں میں مریض نہیں ہوں صبح سے کوئی مریض نہیں آیا اس لیے بیٹھ گیا اور لیٹ گیا ابھی داب نہیں آتے دس منٹ تو شاید سو بھی جاتا ادھر ہی میں بریض نہیں آئے گا تو کیا کرے گا سوے گا نا ادھر بھائی سونے کا ہے یہ ڈیکٹر کیا علاج کرے گا یہ خود سوتا رہتے کبھی دیکھو جب ہی اس کے کلینک میں آئے ہوں کبھی لیٹ رہا ہوتا ہے کبھی سو رہا ہوتا ہے مجھے لگتا یہ اس کو علاج کرنا کچھ نہیں آتا ہے لگتا ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہے ارے ارے نہیں میرے پاس ڈگری ہے میں اوریجنل ڈکٹر ہوں کوئی اتائی ڈکٹر نہیں ہوں میرے پاس ڈگری ہے بھائی لندن یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوں ڈکٹر کا کورس کی ہے چار سال کا ایسے نہیں ادھر آگے بیٹھ گیا جب بھی کوئی گاہک نہیں آتا تو کیا کروں سو جاتا ہوں ادھر سونے کا نا بھائی جب کوئی نہیں آئے گا تو تھک جاتا ہوں سارا دن مریض چکر کر کے مریض چکر کر کے تھک جاتے ہیں میں تو جب بھی آئے ہوں آپ کے کلینک میں مجھے کوئی مریض ہی نہیں ملا مجھے لگتا آپ خود کوئی چکر کر کے تھک جاتے ہیں مجھے لگتا سب سے بڑے مریض تو آپ ہی ہیں لگتا خود کوئی چکر کرتے رہتے ہیں صبح شام اچھا برحال چھوڑیں میری بات سنیں ہاں ہاں بولو کیا مسئلہ ہے تمہیں کمی پھر تو پیچس نہیں لگے اوے کتنی بار جلاب لگائے گا توجہ بولے کم کھایا کر مجھے تو یہ ڈاکٹر کم نہ جمی زیادہ لگتا ہے نہ مرض بتایا نہ کوئی وجہ بتائی نہ کوئی سمٹم بتایا ابھی تک پہلے ہی بوجھ رہا ہے کہ تمہیں جلاب لگ گیا ہے اگر ڈاکٹر ہو نہ جمی ہو نہ جمی ہو تو بھائی روڈ بے بیٹھو بھائی یہ کلینک کھول کے کیوں بیٹھے ہو ادھر پتہ نہیں کہاں چھے آ جاتے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی گاؤں میں رہنے کا یہی مسئلہ ہے ایک ہی ڈاکٹر پورے گاؤں میں کوئی بھی مسئلہ ہو اسی کے پاس آنا پڑتا ہے کوئی ہسپٹل نہیں ہے ایک ہی کلینک چھوڑا سا بنا ہوئے ادھر اسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جب بھی آتے ہیں اسی کا تھوپڑا دیکھنے کو ملتا ہے ہاں ہاں بھائی صحیح بول رہے آپ یہاں پہ اور کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا ہے اسی کے پاس آنا پڑتا ہے کیا کریں جیسے بھی باتیں سنائے میں علاج تو کروا نہیں آخر دوائی تو لینی ہے تو اسی سے دوائے داروں کروا لیتے ہیں بھائی ارے تم لوگ یہاں پہ علاج کرانے آئے ہو یا میری انسلٹ کرنے آئے ہو میں ڈاکٹر ہوں کوئی مداری نہیں جس کے تم انسلٹ کری جا رہے ہو اپنا مرض بتاؤ اگر میں نے کچھ بول دیا تو میرے اوپر بھڑک کیوں رہے ہو بھائی مرض بتاؤ میں آپ کا علاج کروں اور میری جان چھوڑو ارے ڈاکٹر یہ میں لے گئے ہوں نا پتلو اس کو مجھے لگتا کورونا ہو گیا ہے دیکھو دن با دن کیسے بھی کوتا جا رہے مجھے لگتا اس کو کورونا ہو گیا ہے چیک کرو اس کو جلدی سے مجھے مہینی مجھے کرونا نہیں ہوا ہے بھائی کورونا نہیں ہوا ہے مجھے ویسے ہی طبیعت بگڑی ہے تھڑا بکھا رہے ہیں کھانسی ہے تھوڑی اور کچھ نہیں ہوا ہے بھائی کیوں مروارے ہو بھائی میرا دل بیٹھے جا رہا ہے بہت کمزور دل کا ہوں بھائی میرے سامنے اس کا نام مت دیا کرو رکو رکو تم آپس میں ایک دوسرے سے زگڑا مت کرو میں چیک کر کے بتاتا ہوں تم کو کیا مسئلہ ہوا ہے ابھی بتا چل جائے گا تم کو کورونا ہوا ہے یا ویسے ڈراما کر کے سکول سے چھوٹی لینے کے لیے ادھر آگئے ہو مجھے تو لگتا ہے کورونا کم اور تم دونوں چھوٹی لینے کے لیے آگئے ہو اور چھوٹو تم اس لیے بہر رہے ہو کورونا ہو گیا کہ اس کو کورنڈین میں ڈالیں گے ساتھ مجھے بھی کورنڈین ملے گا تم بھی اس کے ساتھ میں مزاڑ آنے کے چکر میں آگئے ہو میں بولوں گا میں بھی اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھا اور مجھے بھی کورنڈین کرو ادھر خوب کھانے پینے کے لیے مزے کے لیے آئے تم سب جانتا ہوں میں تمہیں تم بہت تیز ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیوں مجھے بچارے پہ الزام لکھا رہے ہو ایک تو میں مریض کو ساتھ لے کے آئے ہوں اس کی تیمات داری کے لیے اور ڈاکٹر ہو تم ہو تمہیں علاج کرنے کی بجائے مجھ پہ الزام تھوپی جا رہے ہو بھائی علاج کرنا تو کرو نہیں تو میں اس کو کسی اور ہسپٹر میں چھٹی لے کے جاتا ہوں یہ ڈرامے بازی بند کرو مرے پہ الزام نہ لگاؤ ایسے میں بہت پڑھنے والا بچہ ہوں مجھ پڑھنے والا بچہ ہوں